دین میں حکم ہے کہ اپنے ملازم کو ستر بار معاف کر دیں اور کائنڈنیس کا جگہ جگہ ہمیں سیرت میں بھی ملتا ہے ایمپیتی اور کائنڈنیس ملتی ہے سب لیکن ایک کامن پریکٹس کئی لوگوں کی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کائنڈ ہوتے ہیں یعنی سپیس دیتے ہیں تو ملازم سر پہ جڑ جاتا ہے اس کی ڈیمانڈز بھڑ جاتی ہیں وہ لیمٹس کو کراس کرنے لگ پڑتا ہے کیا کیا جائے اس سیٹیوشن میں سر دیکھیں کسی کو سمجھانا اور چیز ہے اور پنش کرنا اور چیز ہے اگر تو دفتری معاملات ہیں تو اس میں تو پھر میں ہمیشہ سے ایک چیز کا قائل رہا ہوں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے دفتری معاملات میں کہ کسی کی غلطی انپنشد نہ جائے اور کسی کا اچھا کام انریبارڈڈ نہ رہ جائے جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایڈمیسٹریشن بڑی صحیح چلتی ہے لیکن یہ دفتری معاملات ہیں آپ کی ذاتی زندگی بالکل اس کے برق سجاتی ہے کہ وہاں جو آپ کا گھر کا ملازم ہے اس سے کتنی ہی بڑی غلطی ہو گئی تو اسے پیار محبت سے اگر ہم سمجھا دیں تو میرا خیال ہے ان نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں اگر آپ نے کسی کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے گھر کے ملازم کتنے پرانے ہیں خاندانی لوگ ملازم جلدی جلدی بدلتے نہیں ہیں اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ ملازم کو ستر بار معاف کر دو لیکن سمجھانا ضرور چاہیے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ فلان جلد غلطی کر گیا وہ ملازم کو ستر بھی